موسیقی 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 اس بات پہ مین اوپسین لیٹر نے وہ بھی سنتے ہیں اس طرح سے پیپلز پارٹی نے ان پانچ سالوں میں ڈیلیور کیا ہے آج تک بشمول ہمارے کسی نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان پانچ سالوں میں پیپلز پارٹی بہت کچھ کر سکتی تھی جبکہ ہم بھی شروع میں ساتھ تھے کبھی اس خطے میں کوئی تاریخ ہے کہ حکومت کا ایک امیدوار ہو وزارت عظمہ کے لیے اس کو اپسیشن بھی ووٹ دے رہی ہو ہم نے دیا لیکن ہماری اس خواہش کے باوجود ساتھ دینے کے باوجود پیپلز پارٹی میں نہ جانے کیوں ان سب چیزوں کی دھجیاں بے کھیریں جو کہ ہم سب کی امیدیں تھیں ہمارے سب کے خاطر نوازشری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ دیا اس کے باوجود پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر سکے رضا حرون صاحب ایمکی ایمکی رہنمہ ہمارے سب موجود ہے لاہور سٹوڈیوز میں بہت موم ویلکم مشاہد اللہ خان مرکی سیکٹری انفرمیشن ہے پی ایم 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 کے ہمیں جوائن کریں گے اسلامباد سے پلوشا خان صاحب آئے ایم اے نے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں اسلامباد جوائن کریں گی ڈاکٹر عارف علوی ہے سیکٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی سے رضا صاحب اگر سب سے پہلے میں آپ پوزیشن کے پاس چلا جاؤں اس وقت مشاہد اللہ صاحب ہمیں جوائن کرنے والے لیکن عارف علوی صاحب سے آغاز کر عارف صاحب کراچی کو اگر سے سٹارٹ کر لیں آپ کراچی میں ہیں سندھ کی سیاست کو کراچی کے وائلنس کو سمجھتے ہیں کیوں امن نہیں قائم ہو سکا پانچ سالوں میں جبکہ تمام پارٹیز ہی حکومت میں تھیں اے این پی ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور شروع میں تو خیر فنکشن لیگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی ایسا آخر کیا ہوا یہاں پر آپ کی نظر میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور ان کے کوالیشن حکومت دے گی مگر یہ کہ کراچی کے حالات بہتر ہی نہیں ہوئے بلکہ بے انتہا خراب ہوئے پسلے پانچ سال کے اندر پانچ ہزار ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں پانچ ہزار لوگ مرے ہیں اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر تقریباً بیس ہزار اموات اسی طرح سے پہلے دس پندرہ سال کے اندر ہوئی ہیں ایک آدمی پکڑا جاتا ہوگا مگر ایک آدمی کسی کو سزا نہیں ہوئی یہ شیمفل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ پکڑے جائیں اور عدالتوں کے اندر ان کے مقدمے نہیں چلیں اور پریشر کے ذریعے پولیس کو دھمکایا بھی جائے اور وٹنسز کو دھمکایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوگا جو پکڑے جاتے ہیں وہ واپس معاشرے کے اندر درندوں کی طرح واپس آتے ہیں اور مزید کلنگز کرتے ہیں یہ یعنی اگر اگر جو حکومت تھی پچھلے پانچ سال سے اگر یہ کوئی بہانہ میں سمجھتا ہوں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اگر حکومت تھی تو اس کا فرض تھا کہ انصاف کرے جب حکومت نہیں ہے حکومت تھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو جو درندوں کے ہاتھوں میں کراچی کو چھوڑا ہوا ہے یعنی لائن آرڈر نہیں ہے کڈنیپنگز ہوتی ہیں بزنس کا ستیناس ہو گیا ہے ہڑتالیں کروائی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو جو پارٹیز حکومت میں رہی ہیں وہ جواب دے ہیں اس بات کی اور کوئی بہانہ میں ایکسپٹ کرنے کے لیے ان دونوں پارٹیز پہ میں آتا ہوں کہ تین جماعتیں ہیں جاریف صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے دوسرا پوائنٹ میں ایک اور لے لوں مشاہد صاحب پھر میں رضا حارم اور پلویش صاحب پا جاؤں گا مشاہد اللہ صاحب کراچی مین فوکل پوائنٹ ہے آج کے اس پروگرام کا پانچ سال میں امن قائم نہیں ہوا انٹروولز آف پی سائنس صرف مشاہد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ حکومت کی پلویشہ خان صاحبہ ہمارے صاحب موجود ہے رضا حارم صاحبی موجود ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے کس پہ ذمہ داری فکس کرتے ہیں مشاہد صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بس آخری جملے یہ آپ کا سنا ہے پورا سوال مجھے میں دوبارہ بتایا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پانچ سال کا خاتمہ ہو گیا پرائم میسٹر پاکستان نے سپیچ کی انہوں نے کہا گیا جی ہم نے ڈیلیور کیا اور عوام ہمارا بیسٹ احتساب کریں گے میں جانا چاہ رہا ہوں کراچی کو اگر کراچی سے شروع کریں بعد تو کراچی میں تو لوگوں کے پاس صرف انٹروولز آف پیس آئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ادروائیس تو وائلنس سے لرستہ رہا ہے کراچی اس کی ذمہ داری اوپوزیشن پرسن کس کے پر فکس کریں گے مشاہد صاحب ایم کیو ایم گورنمنٹ یا یہ سب شامل ہیں بیچ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے بھی وہ پرویز عشر صاحب کا یہ جو مارکہ تولارہ بیان انہوں نے آج دیا ہے وہ پڑھا ہے اور مجھے ایسا لگا کہ اس بیان کو گینیز بک آف آرڈ ریکارڈ کا حصہ برنانا چاہیے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے وہ اللہ جانے گجر خان میں اگر یہ کام ہو گیا میرا خیال ہے گجر خان میں بھی نہیں ہوا ہوگا اس لیے کہ آپ کراچی سے شروع ہو جائیں آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں معیشت کا کیا حال ہے کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کراچی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں وہاں سے سرمایہ شفٹ ہو چکا ہے نو ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں کوئی گلی کوئی سڑک کوئی آہ 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 قریہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خون نہ بہا ہو بے گناہ لوگوں کا جی اور اس کے بعد اب بلوچستان چلے جائیں تو پانچ سال پہلے وہاں کی جو صورتحال تھی کیا اس سے بہتر ہوئی ہے یا بتدریج خراب ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ جو سوک آڑ وار اگنس ٹیرر ہے اس کے اندر پارلیمنٹ نے جو کچھ قراردادے پاس کی تھی اس پہ آپ نے عمل درامت کیا یا نہیں کیا آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو درست کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی آپ نے مہنگائی کو دور کرنے کے لیے کیا اقضامات کیے آپ نے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کیا اقضامات کیے اور پٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی سینجی ہے اس پہ ناکامی ہوئی ہے حکومت کو آپ کے رزدیک ڈالر ساٹھ روپے سے سو روپے کا ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اس طرح کے بیان دینا یہ پاکستان کے عوام کے زخموں پہ مرم کے بجائے نمک چھڑکنے والی بات ہے اور ظاہر ہے حکومت اور اس کی اتحادی پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں وہ بچی نہیں سکتی نہیں رضا حانون صاحب آپ کیونکہ اتحادی ہیں اب آپ اپوزیشن ہیں لیکن کیونکہ پانچ سار کے ٹینور میں مجورٹی دور آپ کا حکومت نہیں رہا ذمہ داری آپ پہ فکس کی جائے گی رضا حانون صاحب کراچی میں جو آمن نہیں ہو سکتا کس چیز کی کراچی میں چیزیں پروٹسائز ہوئی کلک ہوئی اگر اتنا آسان کومنٹری ہو سکے اور خدا کرے ایسی آسان ہو جتنی آسان میرے دوست بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اللہ کرے اتنا آسان ہو اللہ کرے کرے ان کے پاس کبھی نہ کبھی تو حکومت میں آئیں گے اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی آج کے بیانات اور جبکہ بیانات پوچھیں گے یہ بڑے آرام سے انتہا پسندوں کو دہشتگردوں کو مذہبی انتہا پسندوں کو طالبان فیکٹر کو لیاری گینگ وار کے فیکٹر کو سب کو بھول بھلا کر اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ادھر ادھر جماعتوں کی طرف دیکھنا شروع کر رہے ہیں یہی تو وہ گفتگو ہے جو یہ فرما رہے ہیں جو ان دہشتگردوں کو جسٹیفائی کرتی ہے اگر یہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جس بات پر متفق ہو چکی ہوتی ہیں اور اپنے اپنے صوبوں سے دہشتگردوں کو سپانسر کر کے دوسری جگہوں پر نہ بھیج رہی ہوتی ہیں تو آج سارے صوبے مل کر ساری سیاسی جماعتیں مل کر سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر ان سیاسی جماعتوں کی بیکنگ سے اس منس سے لڑ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا فگرز کے حوالے سے ایک بھائی نے تو خیر عارف بھائی نے پانچ ہزار کہے مشاہد بھائی نے نو ہزار کہے دیئے میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں یہ اگر پانچ ہزار افراد میں مان بھی لوں اور ہوئے بھی ہوں گے کراچی اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں پنجاب میں گوشتہ تین سال میں ریپورٹڈ مرڈر کیسز ہیں انیس ہزار ریپورٹڈ انڈ ریپورٹڈ کی بات نہیں کرتا یہ تو ریپورٹڈ انڈ ریپورٹڈ ملا کر ہے انیس ہزار مرڈر کیسز ہیں تین سال کے اندر تین سال میں ڈھائی ہزار سے زیادہ ریپ کے کیسز ہیں دو سو سے زیادہ گینگ ریپ کے کیسز ہیں چار لاکھ شوبر کرائم ریپورٹ ہوا ہے تو پھر اگر جس چیز کو جو آدمی پولیسی اور پریچنگ کر رہا اس کو پریکٹس بھی کرنا سیکھ لے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو حکومت کا حصہ تھے اور بہت چھوٹا حصہ تھے پنجاب میں تو حکمرانی ان کے پاس ہے پنجاب میں تو حکمرانی کے ساتھ ساتھ چیف ایکزیکیٹیف شپ بھی ان کے پاس ہے اور وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ جو یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے پہلے پنجاب کو دیکھیں نہیں نہیں سب کو دیکھیں سب نے مل کر کرنا ہے لیکن اس فوکس میں کئی مات او فوکس نہ ہو جائے مشاہد اللہ صاحب اگر ان کی میں بات سمجھا تو انہوں نے کہا جی انیلسس جو ہے وہ ابجیکٹیف نہیں کیا گیا کیونکہ انتہا پسندی کے فیکٹر کو مائنس کر دیا گیا رضا حرون صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر پنجاب میں حالات دیکھیں اس کے بعد ہم سے بات کریں کہ یہاں پہ کیا ہوا ریپورٹ کرائم شاید کراچی سے بھی زیادہ ہیں تو انجسٹیفائیڈ قسم کی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے بقول رضا حرون صاحب کے یہ لائن اوڈر کی سچویشن ہے ٹیررزم ہے اور یہ ٹیررزم کو اتنے آسانی سے ڈیل نہیں کر سکتا کہ ٹی وی پروگراموں میں ڈیل ہو جائے ٹھیک ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کو بنیاد بنا کے یہ کراچی کی صورتحال کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے مرضی ہے نہیں ہے میں نے کہا ہی نہیں مجھے نہیں ہے آپ کی بات کا مطلب یہی ہے آپ کراچی کی بات ہو رہی ہے تو کراچی کی کر لیں مجھے آپ ایک بات بتائیں اپنا کامران شاہد صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں جی میں لاہور میں آج تک آپ سے کسی نے زبردستی فطرہ مانگنے کی کوشش کی الحمدللہ بھی آپ سے زکاة مانگنے کی کوشش کی آپ سے خال زبردستی گن پوائنٹ پہ لینے کی کوشش کی آپ کو زبردستی کسی جلسے میں لے جانے کی کوشش کی یہ لاہوری کی میں بات کر رہا ہوں پنجابی کی بات کر رہا ہوں مجھے آپ ایک بات بتائیں جو آپ سے کبھی کسی نے بھتہ مانگا وہاں پہ آپ نے کبھی بوری میں بند لاش دیکھی لاہور میں مطلب کہ یہ اتنے اور کراچی میں یہ پچھلے پانچ سال سے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے جب سے ایک پارٹی پچیس سال سے اقتدار میں بیٹھی ہو یہ تب سے یہ کام شروع ہوا ہے کوئی نیا نہیں شروع ہوا ہے یہ اور یہ بتذریج بڑھتا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ ٹھیک کر دیں گے اور جب ٹھیک نہیں ہوتی تو کہتے ہیں چونکہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ جسٹیفائی ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں میری گفتوں کی انٹرپیٹر کے لئے جی مشاہد صاحب نہیں نہیں بالکل مشاہد بھئی آپ بات کریں آپ یہی کریں گے آپ اس کا بھی پولٹیکل پوائنٹس انسانوں کی مرڈر اور ٹارگٹ کلنگ پہ بھی پولٹیکل پوائنٹس کرنگ ہوگی اور یہ ہماری پولٹیکل لیڈیشپ کا حال ہے تو کریں بسم اللہ کر کے پولٹیکل پوائنٹس کرنگ کریں 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 آپ اتنے غصے میں ہیں مجھے غصہ مشاہد بھئی آپ سبائے کریں آپ کے چہرے سے غصہ مترشہ ہے آپ جو رہا ہماری بات تھوڑا سا آرام سے تو سن لیں بہت اچھی اور دور ایکسٹرین ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذمہ دار ہیں کراچی کے آپ کہتے ہیں ہمارا پاس منڈٹ ہے وہاں کیسے ذمہ دار ہیں کیسے ذمہ دار ہیں بتائیں کیسے سن لوں ہر چیز آپ بھی کی تھوڑی سنی جائے گی آپ بھی کی تھوڑی سنی جائے گی آپ بھی کبلیٹ کرنا پھر میں آپ کو پورا ٹائم کی رسپورٹ اتنی بے چینی ہیں اتنی بے چینی ہیں حالانکہ پورے ابھی حکومت سے ابھی مچھلی پوری پانی سے باہر نہیں آئی اور بے چینی کا ذرا علم تو دیکھیں بڑی چھی اردو ایکسٹرین ہوگی سال کے اختدار کے بعد ابھی آپ نکلے نہیں آئیں مچھلی پانی سے اور غصے کا علم دیکھیں بھائی میں نہیں کہہ رہا آپ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی میں آپ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں کہاں 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 چلو یہ ثابت کر دو کہاں 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 پہ قتل کرتے ہیں سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ ہی ذمہ داری کسی ایک پارٹی پر رکھے گو ہی بتا دیں آپ کا بھی ذکر ہے پی ایم ایل این ایگزئسٹی نہیں کرتی نا ہمارا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ آپ ایگزئسٹی نہیں کرتے ہو بھائی آپ سندھ میں ایگزئسٹی نہیں کرتے ہو میرے بھائی اس لیے آپ کا ذکر کیوں آیا ہے کہ وہ کراچی کا کیس تھا چلے آپ نے ان کو پروک کر دیا ہے رضا حروم صاحب کو ہم یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہم تو ہیںی نہیں بھئی آپ ہے نا آپ ہی نے کیا نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں nee وہ کہہ رہے ہکمرانی کا چھوٹا حصہ تھا ہی گیا ہو گئی دعائی ہو گئی اور آپ ہر روز خطر کرو رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اور ہم نے تو خواکائے ہم نے آپ سے زیادہ کیا بھائی میں جیتی کرنے میں پانی پیلو میرے بھائی میں ہم نے ترانوے میں سیٹیں نہیں جیتی کیا ستانوے میں ہمارے کنڈیٹوں نے آپ کے کنڈیٹوں کو نہیں آ رہا کونسی چلے چلے جا رہا مقابلے میں سولہ لاکھ ووٹ ہم نے نہیں لیے کونسی سیٹ ابھی آپ اپوزیشن میں نہیں آئے جالی اپوزیشن میں میرے بھائی آرام سے آرام سے فل سٹاپ اور کونے بھی خرید آپ کو کر دیں گے آپ کو کوئی انتظام آپ بھگر کیوں کرتے ہیں مجھے پتا گفتگو میں فل سٹاپ اور کونے بھی خریدے تھوڑے ٹھیک ہے اچھا مشاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ نہیں رہ سکتے آپ کا انتظام کر دیں گے آپ کی ملی بھگت اچھا تھی آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا مشاہد صاحب ایک منٹ ایک منٹ مشاہد صاحب اس طرح ہوا کبھی آس سینے چڑھا رہے ہیں یار بھائی آس سینے چڑھانے کی بات نہیں ہے دنیا دیکھ رہی ہے مجھے پتا ہے آپ آس سینے چڑھانے والے لوگ ہیں اور آپ سے لوگ ڈرتے ہیں فل سٹاپ قومے پیرا گراف چینڈ اچھا اچھا جی آپ جی بریک اڈائم ہوگا مشاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ بریک کر لو بریک میں بولے جو بلکل بہت اچھا سبق یاد کی ہے بڑا اچھا سبق یاد کی ہے بڑا اچھا سبق یاد کی ہے چلے جاؤ ہم نے کراچی میں دس گروپوں کو بھتے پہ لگا دیا پہلے آپ اکیلے لیتے تھے آپ دس گروپ لے رہے ہیں اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے بریک پہ جانا ہے ہم آج ہوڑ کے آپ سے کہتے ہیں پلوشہ خان صاحبہ پلوشہ صاحبہ مشاہد صاحب چھپ کریں گے تو میں لوں گا مشاہد صاحب لب پوائنٹ آ گیا میں آخری بات ہمیں بھی بات رہ گئی ہے میں چھپ ہوں میں آخری بات چھپنی ہونا بول لینا مزہ ہے رہے بڑا لوگ انجوائے کر رہے ہیں بات یہ ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے ہم سے ہاتھ جوڑ کے اس پدا کرتے رہے کہ خدا رہا اپنی ذمہ داریاں پوری کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں دھرے وہ ہے نا ایک شعر کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی جو کہا تو سن کے اڑا دیا جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا اب یہ آسینے چڑھانے پہ آگئے ہیں بھائی ہم کیا کریں بس آپ بریک لیں ہم پلوشہ خان صاحبہ کے بعد جاتے ہیں اور پلوشہ خان صاحبہ کی آواز کا کہ پہلے مسئلہ بھی آ رہا تھا پلوشہ صاحبہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ پانچ سال میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے لیکن آبیسلی عارف علوی صاحب مشاہداللہ صاحب اس سے اگری نہیں کرتے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے نوازشری صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو آپ کو کانسنسز کے ساتھ پرائم منسٹر دیا تھا اس کے باوجود دہشت گردی خاص طور پر سب سے بڑا ایشو اس پہ آپ قابو نہیں پاسکے کراچی سب سے بڑی مثال ہے پلوشہ صاحبہ کس طرح جائیں گے الیکشن میں اس سارے لگج کے ساتھ دیکھئے دوسری پارٹیز نے اب یہ کہنا ہے ہم سننے کو تیار ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی ایک نوٹ آف کانفیڈنس ہے اور اس میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے کہ یہ جب میدان میں آئیں گی پولیٹیکل پارٹیز تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر اس پوائنٹ پہ پرائم منسٹر صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو یہ پاکستان پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا پیغام ہے لیکن اس پہ میرے خواہد میں ہم اتنی بحث جو ہے وہ ابھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اب تو سب مطلب سامنے ہی ہیں کچھ ہی اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہے کہ کچھ ہی دین رہ گئے ہیں سو افیس کانفیڈنٹ آر ایف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار ٹارگٹ کیلنگ ہوئی ہے کراچی میں سب کچھ ہمارے سامنے اور آپ مین گورنمنٹ میں تو آپ سے پوچھیں گے پانچ ہزار جناب جو جی ضرور ہوئی ہیں پانچ ہزار کیونکہ ایم کیوں کے ہاتھ میں ایک دار نہیں تھا ایک دار تو آپ کے ہاتھ میں تھا مجھے ایک بریک میں جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں میں آپ کو جواب دینے دوں گا لیکن یہ آپ سے پوچھنے ہی پڑے گا آپ جو کہہ رہی ہیں پرائم منسٹر نے کہا اس کو کالیفائی کرنا پڑے گا اگر اس پروگرام میں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کو لے کے ڈسکشن جاری ہے پینلس کے ساتھ کراچی میں بات چل رہی ہے اور مشاہداللہ صاحب اور رضا حرون صاحب کے درمیان لگا ہوئی ایسے کہ اردو کی شاعری کا مقابلہ ہو گئے لیکن واپس آئیں گے آرگومنٹس کے اوپر پلوشیہ خان صاحبہ کے لیے میں نے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا میں امید ہے کہ وہ جواب دیں گی اس کا کہ ہم کراچی فوکس کرے پلوشیہ صاحبہ اس میں پیس نہیں آسکا اور بزنس ختم ہوا ہے اور آپ کو میں بڑی زیمداری سے بتا ہوں آپ خود بھی لاہور میں ہوتی ہیں لاہور میں پراپٹی کے ریٹس چڑ گئے ہیں ڈی ایچے ہو یا جوہر ٹاؤن ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے لوگوں نے جو ہے وہ بزنس ریپ کر کے ریزنس چھوڑ کے لاہور مائیگریٹ کرنا شروع کر دی ہے یہ بڑا افسوسناک انڈیکیٹر ہے بزنس پوائنٹ ایو سے ان پانچ سالوں میں لوگ کہتے صرف کھویا گیا ہے دیکھئے میں جتنے بھی وہاں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں اس کی فگرز میں مطلب اس کانٹروورسی میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گی کہ چاہے ایک پاکستانی کی لاش گرے یا پانچ ہزار گرے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ہر پاکستانی کی جان اتنی ہی قیمتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور منشن کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کلنگ میں اور اس خون ریزی میں سیاستدان پیچھے رہے ہیں یا فور ڈیٹ میٹر آپ کی لائن فورسنگ ایجنسیز پیچھے رہی ہیں یا آپ کی افراج پیچھے رہی ہیں اگر آپ خالی کراچی کی بھی بات کریں تو وہاں بھی آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے ممبر تھے منظر امام صاحب اور اسے پہلے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کی باتی میں اچیومنٹ کی بات ہی نہیں کر رہی ایک سیچویشن جب ایک شہر میں ہے تو وہاں اچیومنٹ کی بات کرنا جو ہے وہ آوٹ آف پلیس ہے اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو اس وقت ٹاپک بھی ہے کہ کراچی میں خون ریزی ہے کراچی میں اچیومنٹ کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں اچیومنٹ کی بات آپ کریں اوورال کانٹیکسٹ میں یا وہ پولیٹیکل بات پہ آنا چاہتے ہیں نہیں میں کراچی پہ فوکس کر رہا اس وقت کراچی پہ آپ فوکس کریں تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز نے جان دی ہے ممبر آف پارلیمنٹ نے جان دی ہے میں اس وقت پارٹی لائن سے اوپر بات کر رہی ہوں لہٰذا ایک سیچویشن ضرور اگزسٹ کرتی ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں خیبر پختونخواہ میں ابھی کچھ تن ترے آپ نے دیکھا خفصوصناک واقعہ ہوا کہ لہور میں بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا ایک چھوٹا سا بچہ اور ان کے والد صاحب ایک رینونڈ آئی سرجن ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی لہٰذا اس وقت اگر ہم یہ ریالائز کریں کہ پورا ملک ایک ایک لہر میں ہے دشتگردی کی اور کئی سالوں سے ہے اور ہماری یہ بدقصتی ہے کہ ہم نے اس وقت یہ حکومت پلوشا صاحبہ آپ کی کہہ رہی ہے لیکن آپ کے نیریٹیف سے مجھے جی مجھے آپ کے نیریٹیف سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت میں میں ہوں اور آپ مجھے بتا رہی ہے کہ جی میں نے یہ کچھ کیا حالانکہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو یہ کہا نہیں کہ میں نے کچھ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ کیا لیکن یہ دشتگردی کی لہر میں رزا حروف صاحب کے بات جانا چاہوں ہوا اور کوئی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے دورے حکومت ریمپنٹ کلنگز ہوں اور وہ عوام کو ظاہر جواب دے ہے لہٰذا آپ میں نے اپنے حکومت کی طرح جو گرتی ہے اس جان کی حکومت ذمہ دار ضرور ہے لیکن آپ اسے پانٹیکس کیسے رضا حرون صاحب نے کہا آپ اسے اگنور کیے بغیر نہیں پانویشہ خان صاحبہ یہ کوئی انکشاف نہیں آپ کر رہی ہو میں آرہا ہوں آپ کی طرح عارف صاحب یہ کوئی نئی بات آپ مجھے نہیں بتا رہی ہیں تو پولٹیکل سائنس کا سوال ہے آپ کے پاس ذمہ داری ہے اس لئے آپ سے پوچھ رہو لیکن میں چلتا ہوں آگے عارف علی صاحب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ کی حقیقت ہے کہ اس پر آپ کی ملک ایک دہشتگردی کی لپیٹ لیں ہے جی پلوشہ صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے پلوشہ صاحبہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ حالات ہی ایسے تھے اس میں ان کا قصور ہے دیکھیں میں آپ سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں رضا حرون صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی انہوں نے کہا کہ اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں بنایا جائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب سیاست کے اندر آپ بات کریں گے تو جو حکومتیں رہی ہیں جو پارٹیز حکومت میں رہی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی چیز کا ذمہ دار ذریعہ پھیرائیں گے اچھا یہ کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر حالات خراب ہیں اور میں اتفاق کروں گا کہ لائن آرڈر سیچویشن خراب ہے مگر کراچی کی لائن آرڈر سیچویشن اور پنجاب کی اس میں فرق یہ ہے کہ پنجاب میں انڈیویجل کرائمز ہوتے ہیں اور کراچی کے اندر یہ جو دہشت غردی کے اعتبار سے میں دہشت اس بات کی کہا رہا ہوں جو پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے وہ بہت ہے اچھا رضا حرون صاحب نے ایک اور بات بھی یہ کہی کہ جناب ایجنسیز بھی ہیں یہاں طالبان بھی ہیں اور لیاری گینگ وارفیر ہے اور پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں ان سب چیزوں سے میں اتفاق کر سکتا ہوں مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اس کو ٹھیک نہیں کرے گی تو کون کرے گا دوسرے یہ کہ یہ بھی بات آئی دوسرے یہ بھی بات آئی کہ کرپشن کے سکینڈلز کے اعتبار سے جو پرائم نیسر صاحب کا آپ نے بیان سنایا اس کے اندر یہ بات بھول گئے کہ پاکستان سٹیل میل میں پسلے تین سال میں ترے پن عرب روپے کا نقصان ہوا ہے پی آئیے میں پسلے تین سال میں لیکن ہم کراچی پر رہیں گے ارسا ہم کراچی پر رہیں گے نہیں کراچی پر اگر میں رہوں نا تو سنیں نا کراچی پر میں رہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ معیشت کے اعتبار سے جو حال کراچی کا اس کے اضافی ہے یعنی جو حکومت کا حال ہے اس سے کہیں زیادہ اضافی کراچی کی غربت مہنگائی مفلسی بے روزگاری یہ کراچی کو کھا رہی ہیں یہ چیزیں اچھا اس کے اندر اگر لوگ پھر ڈاکیٹ ڈالیں اور سب کچھ کریں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مگر ایسے جرائم بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ہر بات پر کراچی میں ہرتال ہوتی ہے میں ایم کیو ایم سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ بھئی جب حالات خراب ہوں تو ہرتال جب کال کرتے ہو تو اربوں روپے کا غریب کا نقصان ہوتا ہے امیروں کو تو چھوڑو غریب کا نقصان ہوتا ہے جو روزانہ کی روزی کماتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے اور ایم کیو ایم حکومت سے یعنی تیسری طلاقی چوتھی طلاق جو بھی ہے یہ کر کے ہٹ گئی ہے مگر ذمہ داری اس کو کیری کرنی پڑے گی یہ ضرور یہ بات صحیح کہتے ہوں گے کہ ساتھ دوسرے بھی ذمہ دار ہیں مگر حکومت حل نہیں کرے گی عریف صاحب یہ پوئنٹ آپ کا آگیا ہے رضا حروض صاحب میں آپ کو سوال کر دوں اس کا رسپورٹ کر دیئے مشاہداللہ صاحب اور عریف علی صاحب کا یہ مین تھیسز ہے کہ پنجاب کے انڈیویر قتل کو آپ چھوڑیں وہاں تو لسانیت کی بنیاد میں لوگ بارے جا رہے ہیں اور جس طرح مشاہداللہ صاحب نے مجھے ایگزیمپل دی کہ جی بھتا بوری بندلاشے وہ پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کامپیریزن پی آ جائیں لیکن میں کامپیریزن کرنا نہیں چاہ رہا میں آ تو آپ کو کیونکہ آپ وہاں کے سٹیکھولڈر ہیں اور آپ پہلی پارٹی ہیں جس کے اوپر یہ بات آئے گی اگر آپ کا ووٹسپ زیادہ کراچی کے اندر یہ کیوں کابو نہیں پیائے سکا رضا حروض صاحب پچھے سال سے آپ ہیں وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ ہمارا ہے تو سب سے کم نقصان ہمارا ہوا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مینڈیٹ ہمارا ہے تو سب سے کم نقصان کراچی میں پانچ ہزار افراد یا جتنے بھی افراد شہید کیے گئے تو ہمارے افراد نہیں ہوں گے اس کے اندر سب ہی ہمارے لوگ ہیں سب ہی پاکستانی ہیں کی جو میڈیو کی جو کریکٹرائزیشن کر دیتے ہیں الگ الگ کر دیتے ہیں یہ بھی بڑی غلی بات ہے اور پنجاب میں اگر لوگ مر رہے ہیں تو لسانیتوں مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ بھی نہ کہاں نا پنجاب میں مر رہے ہیں لوگ انڈیویجیل ہی مر رہے ہیں مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے نا ایک آدمی کا مرنا ٹھیک تھوڑی ہوتا ہے خدا کے واسطہ یہ بات تو نہ کریں ایуса آپ دونوں نے یہی بات کری ہوئی ہرانو میں آتا ہوں کراچی کی طرف آتا ہوں پنجاب میں دیکھیں میں تو ریپورٹڈ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں پنجاب میں گزشتہ سال دو آزار بارہ میں تین سو ساٹھ فیک پولیس انکاؤنٹرز میں مرڈر ہیں ایوری ڈی جی سر میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں نا تو چھیک آپ دے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تو اس بات کو ذمہ داری اس حد تک تو ضرور قبول کرتا ہوں کراچی کے اندر نمائندگی کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے نمائندگی اس لیے کہ ہم الیکشن ماں سے جیتے ہیں لیکن کراچی کے اندر کیا لائن آرڈر کے حوالے سے وہ ہمارا حصہ ہے یہ ایمیج جو کہ اتنی بڑی اپوزیشن آپ پہ لگا رہی ہے مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بھٹای کا ایمیج بہری بندہ یہ ایمیج آپ کے ساتھ جو اسوسیٹ کیا گیا یا ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ انیس سو بانوے میں بھی جب ہمارے خلابترین ریاستی آپریشن کا آغاز ہوا تھا تو ماشاءاللہ سے انہی کی سیاسی جماعت جو ہے اس سب حکومت میں تھی اور انہی نے شروع کیا تھا اور دس سال تک وہ آپریشن جیئے ایمکی ایم پہ کیمرہ اور یہی کوشش کی گئی الحمدللہ آپریشن کے دوران بھی جب الیکشن ہوئے تو ان الیکشن میں ایمکی ایم نے جو رہوائیتی اور تاریخی کامیہ بھی حاصل کی ہیں یہ پھر یہ وہی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے یہ کوششیں کرتے ہیں ان کو بالکل مبارک ہے یہ کوشش کریں یہی طرح کوشش کریں ہمارے پاس ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں ہم کوئی ایم پی ایم این اے کے بعد کئی میلوں میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے ہم عمام کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کو جواب دے بھی ہیں اور نیکس سیلیکشن میں بھی انہی کے پاس جائیں گے اور عمام یہ بات کا بہتر سیصلہ جائیں گے تو یہ آپریشن کے اثرات ہے آج تک مشاہد اللہ صاحب یہ جو نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کی جسٹفیکشن جو شروع کی گئی نہیں چونٹو لیں سر مجھے تھوڑا موقع دیتے میرے پاس فل سٹاپ قومہ تھوڑا کم ہیں مشاہد بھائی کے پاس تو بہت زیادہ ہیں جی کہ انیس سو بانوے کا ریاستی آپریشن کس نے شروع کیا تھا گورنر راج سندھ میں کس نے نافذ کیا کراچی کے حالات خراب کرنے کے ایکول ذمہ دار اس لیے کہ جب پنجاب میں شروع کے حکومت کے کچھ سالوں میں جب یہاں دہشتگردی کی واردہ دیمی مناوہ پولیس ٹیشن دیگر جگہوں پہ جب ہوں تو یہاں کے سبائی وزیراعلا کو تو بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہا دہشتگردوں وہ کیا کہا بتائیں نا کمران بھائی کہ دوسرے صوبوں میں جائیں ہمارے صوبے کو چھوٹ دیں آپ کو ایمپورٹ کر رہے ہیں بھائی آپ تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم اور ہم اگر ٹیررزم سے مقابلہ کر رہے ہیں سننی جیے جب ہم ٹیررزم سے مقابلہ کر رہے ہیں ٹالیبان کھل کر بولتی ہے ہماری رسٹ پر سب سے اوپر این پی اور ایم کیم ہیں این پی اور ایم کیم تو ٹالیبان کی ہٹ لسٹ پر رہے ہیں پی ایم ایلن کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ آپ جواب تو مشاہد اللہ صاحب دیں گے نا ہم یہاں پہ کمران بھائی ایک بات سن لیں میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کتا ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو تیررزم سمجھ کے پولیٹیکل کرائم سمجھ رہے ہیں پیٹی لوکل کمیونٹی کرائم سمجھ رہے ہیں تو ہم سیڈلی مسٹیک ہیں ہم اسے ڈیلی نہیں کر پہے ہیں مشاہد اللہ صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کراچی کا اس میں نہ پھر انکا قصور ہے نہ پیپلز پارٹی کا یہ تو حالات کئی سالوں سے پیچھے خراب ہوئے تھے اور رضا حرون صاحب وہ آنگے دہل کہہ رہے ہیں کہ آبیسلی جو آپ نے آپریشن کیا نائنٹی ٹو کا وہ اس کے اثرات آج تک جو ہے وہ کراچی بھوکت رہے اور انتہا پسند پارٹیز جو ہے یہی آپ نے کہا ہے نا یہی اکی نائنٹی ٹو کا جو آپریشن ہے نہیں سیرے وزیرالہ صاحب نے ابھی کیا کہا اور یہ کہہ رہے کہ وزیرالہ پنجاب نے بھی یہ کہا کہ دہشتگردوں کے چلے جائیں اس صبح سے لکھنے جائیں اور وہ ہم کے ساتھ میں آپ کا پوائنٹی وہاں کے رکھ رہا ہوں نا بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ ابھی انہوں نے کہا یہ ماضی میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں یہ نائنٹی ٹو کا آپریشن حالات کے مطابق کبھی یہ فوج پہ ڈالتے ہیں کبھی جو دیگر آپریشن ہوئے پیپل پارٹی پہ ڈالتے ہیں آج کل یہ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں حالانکہ جب نائنٹی ٹو کا آپریشن ہوا تھا تو حکومت میں تھی ایم کیوم اور آپریشن کے بعد بھی حکومت میں رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں دس سال ہمارے خلاف آپریشن ہوا اس کے بعد نائنٹی ٹری میں بھی یہ حکومت میں تھے نائنٹی سیون میں بھی یہ حکومت تھے یہ عجیب و غریب آپریشن ہے کہ یہ حکومت پھر بھی نہیں چھوڑتے مطلب کہ پورے دس سال یہ حکومت میں بیٹھے رہے ہیں بھائی آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا تو اور وہ آپریشن آپ کی مرضی سے ہوا تھا آپ کی مرضی سے وہ آپریشن ہوا تھا اور اس پہ ان کے لیڈر صاحب جو ہیں وہ تین دفعہ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ پی ایم ایل این اور نواز شریف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیگٹیو رول پلے کیا تھا وہ بہتر لوگوں کے خلاف تھا اب ہم بار بار اس کا جواب دے چکے ہیں یہ کہتے رہیں گے ہم جواب دیتے رہیں گے لیکن اصل سوال یہ آج ہے ہی نہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا بات یہ ہے کہ جب حال کا جواب آپ کے پاس نہ ہونا تو آپ ماضی کے دریچوں میں چلے جاتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ چھوڑ دیں پچھلے پچیس سال تھے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہم پچیس سال کا آپ سے حساب ہی نہیں مانگ رہے عوام تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال آپ نے حکومت میں شامل ہوئے یہ انہیں ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے ایمکی ایم کو میں وہ دینا چاہتا ہوں ان کو وہ یہ ہے کہ اس ملک کے حالات بت سے بتر ہو گیا سٹیل میل ختم ہو گیا پی آئی اے ختم ہو گیا ریلوے ختم ہو گیا یہ سٹیل ختم ہو گیا یہ ملک دیوالیا ہو گیا لیکن انہوں نے زرداری صاحب کا جو ساتھ دیا ہے وہ کمال کا ساتھ دیا ہے سی صاحب پلائی ہوئی دیوار بن کے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ مرتے رہے لیکن انہوں نے کہا نہیں زرداری صاحب کی حکومت کو ہم نہیں ہلنے دیں گے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور یہ ان کو دینا چاہیے زرداری صاحب کی جتنی نالائکیاں جتنی نالائکیاں اور بدعمالیاں ہیں اس پہ آپ دیکھیں ایک دفعہ نہیں لندن سے بھی بیان آتا تھا یہاں سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جناب اچھا اب مزیدار بات آپ بتاؤں اب یہ پندرہ دن پہلے ابھی ان کے وزیروں کے اسطیفے منظور نہیں ہوئے ٹھیک ہے گورنر صاحب نے اسطیفہ بھی نہیں دیا یہ پہلا موقع ہے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے پیپل پارٹی نے کہ وہ پیپلز لوکل بل جو ہے وہ واپس لیا یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی سٹرائک نہیں ہے کوئی پیہ جیم نہیں ہے اچھا ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہمیں تو خوشی ہے بندے نہیں مرے یہ پہ اچھا اور حکومت نے انہیں منایا نہیں یہ بھی پہلی دفعہ ورنہ رحمان ملک جو ہے وہ تو اہجور روڈ پہ بیٹھا ہوتا تھا اگلی فلائٹ پہ چلا جاتا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ کیا مزیدار قسم کی نورہ کشتی ہے ایسی نورہ کشتی پاکستان میں سیاستدانوں نے یا پاکستان کے عوام کی آنکھیں تو پتھرا گئی ہیں بیچاروں کی مہنگائی کی وجہ سے پہ روزگاری کی وجہ سے مجھے بریک میں جانا ہے آپ اس کے باب کا جواب مالیوں کی وجہ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی اقتدار کا گورک دھندا کیا مزیدار چل رہا ہے واہ 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 کہ اپوزیشن لیڈری بھی نہیں چھوڑنی نگران حکومت کا جو اقتدار ہے دو مہینے اس کو بھی نہیں چھوڑنا یہ بات درست ہے کہ آپ کو بڑا ہی پیار ہے بڑی محبت ایک عاصف زرداری صاحب سے آپ کو محبت ہے ان کے اقتدار سے محبت ہے اپنے اقتدار سے محبت ہے عوام چاہے بھاڑ میں جائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بریک بنا جائیں بریک بنا جائیں جانا اس کے باب کو جواب پورا ہے لوگ سن ویٹ کر رہے ہیں مزہ پورا ہے ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں جی جی جواب ضرور لیں گے لیکن جو میں ان کی بات سمجھا مشاہداللہ صاحب کی وہ بڑی سیریس ہے کہ مفادات کی سیاست سب کرتے رہے اور کراچی کے لوگ جو سفر کرتے رہے اس پر جواب دیں گے رضا حارم صاحب پرگرم میں بریک کے بعد اس پرگرم میں ایک دفتیر بہت بہت بہم ویلکم کراچی کے معاملہ پر بات چل رہی ہے مشاہداللہ صاحب نے جو ہے وہ کافی ساری باتیں کہہ دی ہیں رضا حارم صاحب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں وقت کی بڑی کلتے رسپونڈ کرتے تاکہ میں پھر آگے چلو دیکھیں نا جی میں آپ کو بتاؤں دوہزار دست دسمبر میں جب ایم کیم اپوزیشن میں گئی اور وہ وقت تھا جب یہ نمبرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں ان پچیس نمبرز کے وجہ سے حکومت ٹاپل ہو سکتی تھی اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب کا بیان کہ فکر نہ کریں ایم کیم اپوزیشن میں جا رہی ہے فکر نہ کریں ہم کھڑے ہیں نا آپ کے ساتھ تو انہوں نے اپوزیشن تو کی نہیں آج تک پھر میں اب آتا ہوں تھوڑا سا فیکچولی کریکٹ کروں گا مشاہدہ ہے کیونکہ یہ اسٹری کے سٹوڈنٹ ہے ان کو فیکچولی کریکٹ ہونا چاہیے انیس سو بانوے میں جب ریاستی آپریشن ہوا ایم کیم نے حکومت چھوڑی انیس سو تیرانوے میں اس کے بعد جب الیکشن ہوئی ہے تو ایم کیم نے قومی اسیمڈی کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا اور صبح اسیمڈ نے چلے لیا اور پھر اپوزیشن میں رہی گورنمنٹ میں نہیں رہی انیس سو ستانوے میں اس کے بعد چھانوے میں جب حکومت گریہ بینظیر کی تو اس وقت تک ہم اپوزیشن میں تھے ٹھیک ہے ستانوے میں جب حکومت بنی تو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب گئے مافی شاپی مانگی پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو ایم کیم کے پھر ان کے ساتھ جو ہے تھوڑے سے معاملات بنے ستانوے سے اٹھانوے تک اکتوبر اٹھانوے میں انہوں نے سندھ میں لگا دیا گورنر رول اس کے بعد ایم کیم کو انہوں نے کر دیا بھار اٹھانوے کے بعد منانوے میں ان کی حکومت آؤٹ ہو گئے یعنی اٹھانوے کے بعد ہم حکومت میں نہیں ہیں منانوے میں ان کو کیک آؤٹ کیا گیا یا مارشلہ لگا جو بھی کہنے وہ ہوا دو آزار ایک میں الیکشن ہوئے کون سے لوکل گورنمنٹ انہوں نے مشرف ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا بوائکوٹ کیا ہم باہر رہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا مسئلی نون نے بیشتہ نون نہیں کیا لیکن کیا دو آزار دو میں جا کر پھر ہم نے جو ہے الیکشن لیا پھر ہم گورنمنٹ تو آپ دو آزار دو سے پاور میں آپ کی نزدیک تو میں اٹھانوے سے لے کر کے دو آزار دو تک میں فیکچولی ٹھیک کر رہا ہوں ایسا پھر ان پہ کیوں ضابط غیترا سر سننے صرف نائنٹی سیونی کا الیکشن کے بعد ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ آپریشن کے بعد آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے نائنٹی ٹو کے نہیں نہیں ختم ہو گیا نا نائنٹی ٹو کا آپریشن جا ہو گیا تو پھر کاسے گورنمنٹ پھر تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا پھر ہمارے لوگوں کو خریدنے ہی کوش کی زبردستی رکھا جن کو رکھا ایم کیم بھار آگئی تھی ایم کیم بھار کر دی اٹھانوے میں انہوں نے گورنر رول لگا ہے ملیٹری کوٹس میں نے جن کو بعد میں سپریم کوٹ نے کل ادم کر رہا رہا تھا ٹھیک ہے مشاہد صاحب مشاہد صاحب مشاہد صاحب رسپونس ان کی جمہوریل کی تاریخ تو صفر ہے جمہوریل کی تاریخ ان کی صفر ہے دو دفعہ سر سننے سر پلیز دو منٹ آپ سے گئے ہو گے تو تیر منٹ ہو گے پسر سیکنڈ باقی آنہ گھڑی رکھو ایک بات میں نے بھی کھtی آنیاں نہیں کر رہا گئے کر لیکنم میں بھی کر رہا ہوں مشاہد بھائی مشاہد بھائی کر دیجئے گا نا توڑا مجھے موقع دے دے میں جوارش کر رہا ہوں میں بات کر لہوں مشاہد بھائی مشاہد بھائی میں بات کر لوں تھوڑا سبر مشاہد بھائی مجھائی صاحب آپ کے لحظیم بات کریں واہ سبر آپ اتنے بڑے آدمی ہیں چلے چلے مجھائی صاحب کرلے 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 کر چلے جمہوریہ جمہوریت کے لیے چلے آپ مجھائی صاحب میں آتو ہارے حصاب کے پاس سر جمہوریت کے لیے دو قربانی ہیں جمہوریت کے لیے ایک دفعہ ہمارے سٹنگ پرائمشنر نے ریزائن کیا ہے ٹو تھر مجھولٹی کے ساتھ دوسری بار جو سائن کیا ہے وہ معفینا میں بھی کیا ہے اور تیسرا جو چودی نصار صاحب کا ذرا بتا دینے ڈگری اصلی ہے کہ نکلی ہے چلے مجھائی صاحب رسپانڈ کرتے ہیں چلے آپ اس کو رسپانڈ کرتے ہیں میں جلدی جلدی میں جلدی جلدی کچھ تحصیح کر دیتا ہوں اپنے بھائی کی پہلی بات تو یہ اکثر یہ بات کہتے ہیں جب ہم آنے لگے تھے تو میاں صاحب نے یہ بیان دیا بھائی آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ ہم ہر لیا آپ کے لیے کھڑے ہوں گے آپ نے کون سے ایسی توف کے لیے حکومت ابھی آگے 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 سننے ہم میری بات سننے میری بات آپ پہلے اپوزیشن میں آتے اس کے بعد کی باتیں اپوزیشن مائے نہیں اور خواہش یہ ہے کہ سارا ملک آپ کے لیے کھڑا ہو جائے اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا ایسے کہیں نہیں ہوتا دوسری بات یہ سننے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں میں آپ کو دوسری بات باتاتا ہوں ہسٹوریکل بات ہسٹوریکل بات بول لیں مشاہد صاحب رضا حرون صاحب آج تائر القادری صاحب سے ملکے آئے ہیں اس لیے آج زیادہ یہ ذرا تیزی میں میری بغزاری سننے ہماری ایک ان سے میٹنگ ہوئی جس میں رضا حرون بھی تھے اور میں بھی تھا ہمارے مذاکرات ہوئے بلکل موجود ان کے گورنر نے استیفہ دیا اسلام آباد کلب میں ہمارے مذاکرات ہوئے ان کی طرف سے وسیم اختر تھے یہ تھے حضر عباس تھے ہماری طرف سے عساق ڈار میں خاجہ ساتھ رفیق اور ایک حاضر پرویز رشید ہم نے ان سے یہ کہا کہ جناب اب آپ کے گورنر صاحب استیفہ واپس تو نہیں لیں گے انہوں نے کہا نہیں لیں گے ہم نے کہا آپ پکے پکے آگئے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل آگئے ہیں ہم نے کہا گو ایٹ یہ دو دن بعد پھر جا کے حکومت سننے یہ ہے ان کا اصل چہرہ یہ ان کا اصل چہرہ اب آگے سننے اب پوری بات سننے ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے ایک لے تین منٹ لگا ہے اب آگے سننے انیس سو اٹھانوے کی بات کرتے ہیں بھائی آپ نے حکیم سعید کو قتل کیا آپ کے بندوں نے اس کو کنفس کیا ہے ان کی ویڈیو فلمیں موجود ہیں تو ہم نے اپنی حکومت ختم کر کے لائنڈ آڈر ٹھیک کیا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ ہی کریں گے آپ نہیں کر سکتے آپ اس کا فیصلہ بتایا آپ کو کوٹ کا خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں سر حکیم سعید کو کوٹ کیا نہیں اب ایسا نہیں آپ حکومت میں آپ جب آپریشن ہوا بانوے میں آپ حکومت میں تھے اور بعد میں بھی آپ حکومت میں رہے سر حکیم سعید کے کیسے مجھے تنے ٹائم حکیم سعید کیس کے اندر حکیم سعید کیس میں عدالتوں سے حکیم کے نامزاد ملزمان بری ہو چکا آپ کی طرف حالات نہیں نہیں ایک منٹ سر یہ بات ہو گئی ہے سیکچوری غلط ہو رہی ہے ساری دنیا کو پتا ہے ٹی وی پہ آکے کنفیس کیا آپ نے نہیں نہیں کنفیس نہیں گیا کنفیس نہیں گیا آپ کے نواز شریف صاحب آئے تھے نواز شریف صاحب آئے تھے ٹی وی پر لوگوں سے ہم نے کہا کہ قاتل ہمارے حوالے کر دو آپ نے نہیں کیا ہم نے حکومت ختم کر دی تو کوٹ نے کیا کیا حکومت ختم نہیں کرتا عدالتی فیصلہ کیا ہوا رو نے پوچھیں نواز یہ ایک سوال موشاید صاحب سے موشاید صاحب حکیم صحید کے ادالتی فیصلہ کیا ہوا عدالتی فیصلہ کیا ہوا ہم نے اپنی حکومت ختم کرنے اپنا امامان بحال کیا تھا فیصلہ کو چھوڑیں فیصلہ کیسے چھوڑ دیں آپ کی جسٹس کو آنے نہیں دیتے آپ کی جسٹس کو آنے نہیں دیتے آپ وکیلوں کو جلا دیتے ہیں آپ سپریم گورڈ پہ چڑھ جائیں آپ سپریم گورڈ پہ چڑھ جائیں آپ سپریم گورڈ میں چڑھ جائیں وہاں پہ تو سو سو قتل کیے ہوئے لوگ اوپن پھر رہے ہیں جناب آپ کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے ولی خان بابر کے چھے گواہ ان کی آنکھیں نکال لی گئی قتل کر دیئے گئے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کیا ہوا بھائی ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہوا فیصلہ بتا دے نا ہائی کوٹ کا فیصلہ بتا دے ہمارا تو ابھی کل ہمارا کل مسئلہ کو قتل کیا یا تیمور کا قتل کیا تارے خان کو قتل کیا ارباب کیا قصور ہے لوگوں کا یہی نے نے قتل کیا مشاہد صاحب سارے قتل انہوں نے کیا ایم کیوں نے قتل کیا ان کی ذمہ داری تو ان کی ہے ہمارے ذمہ داری کمال ہو گیا گورنر ان کا عقوبت میں پانچ سال سے یہ ہے تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مشاہد صاحب مجاب سے ایک بڑا اہم سوال کرنا تھا انتخاب انتخاب آد کی حوالے سے گورنر مرڈر ہوا ہے اس کے قاتل کیا کیا سزا ہو گئی اب تک مشاہد اللہ صاحب وہ تو کیس سل رہا ہے اس کا بیٹا اغوا ہے کب سے چون نہیں بھرام دور کیس سل رہا ہے پکڑ دو لیا آپ پکڑ دو لیا آپ پکڑ دو لیا آپ نے خاتل نہیں پکڑے آپ بتائیں کترے خاتل پکڑے آج کا یہ ویوز پرگرام پر مشاہد صاحبہ سے معذرت آپ بتائیں ایک کبھی خاتل پکڑے آج کا یہ پرگرام ویوز کراچی کے پر تھا اور ایس ویجل بے نتیجہ اس لئے ختم ہوا کہ اب تو ویسے بھی الیکشنز قریب ہیں لیکن ہم نے پانچ سال پر اسیسمنٹ کرنے کی کوئش کی اور ایک پرگرام میں تو کوئی ایک اس کا حصہ بھی کور نہیں ہو سکتا آج کے پرگرام میں بھی نہیں ہو سکا میں اعتراف کرتا ہوں اس کا ڈسکیشن جائے رکھیں گے کیونکہ کراچی کے عوام نے ووٹ ڈالنا ہے ایم کیو ایم پاکستان پیولز پارٹی این پی پی ٹی آئی پی ایم ایل این یہ تمام وہاں پہ ووٹ لینے جائیں گے ان ڈسکیشنز سے ہم بیسکلی لوگوں کو آویر کرتے ہیں کہ ووٹ کا حق استعمال کرنے جائیں تو پیشلی تمام پرفارمنسز کو اور آج کے پرگرام میں رضا صاحب کی ڈیبیٹ ہوئے یا مشاہداللہ صاحب کی ڈسکیشن ہے اس کو ذہن میں رکھے ووٹ ڈالیں یہی کام ہے میڈیا کے پلیٹ فارم سے کانشنس اویر کرنے کا وین ایک سیم تکلیس پرگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے